بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ نے نالوجہ کر یوٹیوب چینل پر اور میں ہوں سجاد احمد دوستو موبائل آج کی زندگی کی ضرورت بن گیا ہے ہر انسان موبائل سے چپکا ہوا ہے اور دیجیٹل طور میں 2019 کے اس دیجیٹل ٹکنالوجی کی طور میں لوگ تقریبا جو بھی موبائل آج کل سمپل والے ہیں وہ بند ہوتے جا رہے ہیں سب لوگ انڈروائیڈ موبائل یا پھر آئی فون کی طرف جا رہے ہیں دوستو پاکستان تیلی کمیونکیشن ایٹھارٹی نے یہ لازمی قرار دے دیا ہے کہ اب پاکستان میں وہ موبائل چلے گا جو اس سے ریجسٹر ہوگا اور دوسرے سارے موبائل بند کر دیے جائیں گے تاکہ موبائل کو کسی بھی کرائم میں یوز نہ کیا جا سکے اسی طرح دوستو اگر آپ کا موبائل ابھی تک پی ٹی اے سے ریجسٹر نہیں ہے تو کروا لیجئے ورنہ موبائل بند ہو جائے گا جہاں پی ٹی اے سے موبائل ریجسٹر کروانا بہت ضروری ہے وہاں دوستو میں آپ کو بتا دوں گوگل سے سیٹسفائیڈ ہونا بھی بہت ضروری ہے جب ہم کوئی بھی موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ہم نے جی میل اکاؤنٹ سے لاغ ان کیا ہوتا ہے اور اس جی میل اکاؤنٹ کی مدد سے ہم پلے سٹور سے کافی اپلیکیشنز انسٹال کرتے رہتے ہیں دوستو یاد رکھے گا جب تک آپ کا موبائل گوگل سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی کوئی بھی اپلیکیشنز سیکیور نہیں ہوگی بکاس ہم اکثر موبائل میں اپنی بینک کی اپلیکیشنز رکھتے ہیں جیسا جیسے کہ میں آپ کو ایکزیمپل دے دیتا ہوں میں اپنی بینک اکاؤنٹ کی ساری انفرمیشنز یا اپلیکیشنز آن لائن جو ہے اپنے موبائل میں رکھتا ہوں اور جس کی وجہ سے دوستو لازمی بات ہے کہ ہمیں موبائل کی سیکیورٹی کے حوالے سے سیریس ہونا پڑے گا گوگل جو ہے وہ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اگر ہم گوگل سے اپنے موبائل کو سیٹیفائیڈ کر لیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی اپلیکیشنز اپنے موبائل میں انسٹال کرتے ہیں وہ اپلیکیشن انتہائی سیکیور ہوتی ہے اور اس کی فیچرز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور گوگل جو ہے جب ہم اس سے سیٹیفائیڈ کر لیتے ہیں تو وہ اپنی اپلیکیشن کے جیسے کوئی نئی اپڈیٹس آپ دیتا رہتا ہے تو اس سے ہمارے موبائل میں کافی دلکش تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسے کیسے آپ چیک کریں کہ آپ کا موبائل گوگل سے سیٹیفائیڈ ہے یا نہیں آپ لوگوں نے پلی سٹور اوپن کرنا ہے پلی سٹور اوپن کرنے کے بعد یہ جو آپ کو تری لائنز نظر آ رہی ہیں کورنر پہ لیفٹ کورنر پہ اوپر اس پہ چلے جائیے یہاں آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ آپشن ملے گا سیٹنگز کا سیٹنگ میں آ جائیے سیٹنگ میں آنے کے بعد سب سے نیچے لاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لکھا ہوا ہے اپلے پروٹیکٹ سیٹیفیکیشن اور یہاں پہ آپ کا ڈیوائیس لکھا دوستو اگر آپ کا یہاں پہ نہیں لکھا ہوا تو اسے کر لیجئے اسے سیٹیفائٹ کرنے کا طریقہ بھی میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں چلے میں اس کا لنک نیچے پروائیڈ کر دوں گا آپ لوگ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ دوبارہ سے اپنے جی میل اکاؤنٹ سے لاؤگن ہو کر بھی اس کو کر سکتے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہوگا دوستو جیسے ہی ہمارا موبائل گوگل سے سیٹیفائیڈ ہو جاتا ہے ہماری تمام اپکیشنز ہمارے جی میل اکاؤنٹ سے لنکڈ ہو جاتی ہیں اور جیسے جیسے ان کی اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں ہمارے موبائل میں کافی اچھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اگزیمپل دوستو ایک میں آپ کو دے دیتا ہوں جیسا کہ میسجز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے کہ یہ میسجز ہیں سامنے تو اب یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے کہ یہ موبائل اس وقت جو ہے آپ کے سامنے یہ وائٹ کلورز میں سارا اس کا بیک گرونڈ ہے لیکن ابھی اس کا زبردست قسم کی ایک تبدیلی انہوں نے لاؤنج کی ہے اس میں ڈارک موڈ آ گیا ہے پہ جائیے جہاں پہ آپ اینیبل ڈارک موڈ کر دیں گے اب آپ کے سارے میسجز جو ہیں وہ ڈارک موڈ میں سلے گئے ہیں اور ڈارک موڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے دوستو کہ ہم جب بھی نائٹ میں موبائل کو یوز کرتے ہیں تو ہمارے آئیس بھی کوئی افیکٹ نہیں پڑتا اسی طرح میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا آپ کے گوگل جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں ان میں اچھے اچھے دلکش تبدیلیں آتی رہتی ہیں اور یہ صرف تب آئیں گے جب آپ کا موبائل سیٹفائیڈ ہوگا اور اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کا موبائل سیکیور ہوگا آئی ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو نیچے سبسکرائب بٹن کو کلک کر دیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیجئے گا اور ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ خود کا کیا رکھیے گا خدا حافظ